نمشکار دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا گروہ آپ کا ڈیچہ کمنٹر اور آشروہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے پڑھائی چل رہی ہوگی جوڑے ہیں ان ایک ایڈمی UPSC کے ساتھ میرے ساتھ دوستو سمجھ ہو چکا ہے دس بچ کے بیس منٹ کا شروعات کریں گے آپ کے ساتھ اپنے کلیٹ افیس شو کی دوستو ہم لوگ امید کر رہا ہوں میری آواز اور ریجولز آپ تک پرابر ماتر میں پہنچ رہے ہوں گے شروعات کرتے ہیں دوستو اپنی لیکچر کی آج کے کیا ہے آج کے اپ ڈیٹ میں آپ کے پاس کیا ہے آج کے کلیٹ افیس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں آنگے بڑھنے سے پہلے زیادہ دوں دوستو میں آپ جوڑ سکتے ہیں ان ایک ایڈمی کی دیفرنٹ پریٹ فارم پر دوستو ہمارے ساتھ جہاں پر ان ایک ایڈمی کے ٹاپ ایڈکیٹرز آپ کے لیے دیفرنٹ کلاسز دے کر آتے ہیں آپ جوڑ سکتے ہیں ہمارے ٹیم کے ساتھ سر اس کے ان پوائنٹ بہت سر یہاں پر کیا ہے وہ یہ ہے اوکے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کے لیے آفر چل رہے ہیں جولائی مہینے میں جہاں آپ جوڑتے ہیں اگر ہمارے پاس اگست سے پہلے تو ان ایک ایڈمی کے بہت سارے آفر اس سمیں جو آپ کا پیٹی ٹیس سیریز ہے مینس ٹیس سیریز ہے آپشنل ٹیس سیریز ہے بکس کا آفر ہے کومبو آفر ہے سب کچھ چل رہا ہے جس کی اللہ کیمت آپ دیکھیں گے تو لگ بگ مور دن ٹو لیک ہوتی ہے لیکن آپ کو دیا جا رہا ہے دوستو یہ ففٹی ون تھاؤزن نیئر بھائی یادی آپ ڈسکاؤنٹ کوڈیوز کرتے ہیں آشیر بھر ٹین کا تو تو آپ کو نیئلی ففٹی ون تھاؤزن مل رہا ہے سب کچھ دوستو ایک اگست سے پہلے جوائن کیجئے ہمارے بیچس کو جوڑی ہے ہمارے ساتھ دوستو یہاں پر اس کلا آپ جانتے ہیں آن ایک ایڈمی کا کومبو آفر جہاں پر اس سمیں آپشنل ٹیس سریز چل رہی ہے اور ورث روپیز ففٹی ون تھاؤزن کے اندر کا آپ اس کو پر آپ کر سکتے ہیں انیلی سکسٹی سیون تھاؤزن میں آپ جہاں پر آپشنل ٹیس سریز کا آفر بھی ہے دوستو جو کل ختم ہو رہا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کا لیے ان اکیڈمی پرامیس ہے جہاں پر ٹو پلس ون یعنی دو سال کا سبسکشن لینے پر ایک سال کا سبسکشن فری دیا جا رہا ہے دوستو آپ کو اس میں اس کے اطرق مہا آفر یعنی اگلی سال میرس تجھ رہیں گے ایک سال کے سبسکشن میں آپ ہمارے ساتھ دوستو اس کے علاوہ ج جیس کی ٹیس سریز ہے ٹوینٹی بکس کا آفر ہے اور سب کچھ ای 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 کے ساتھ بھی ہے دوستو تو جڑی ہے ہمارے ساتھ پلس سے ایک آئیکانک میں جڑی ہے ہمارے منٹر آز کے ساتھ جڑی ہے ہمارے ٹیسٹ انلیسز جہاں ہوتا ہے گائیڈنس ملتا ہے آپ کو جہاں پر آپ کے لیے پلانر ہے دوستو سٹیڈی مٹیل ہے یعنی جوڑنے کا اچھا موقع اچھا بہان آپ کے پاس دوستو پلس کی فیز جہاں ایک سال کی فیز ن نہیں ہے سر آئیکانک کا فیز نیلی سکسٹی سیون تھاؤزن کے آس پاس تو آئیے دوستو جڑی ہے دیفرینٹ پریٹ فارم دیفرین منچ باقی فری پریٹ فارم پر چل رہی ہیں چیزیں دوستو آپ کے لیے آپشنل کا پی چل رہا ہے دوستو آپ جانتے ہیں آپشنل کا فیز دیوار ٹوینٹی فر تھاؤزن آفر دسکاؤنٹ اس کے لیے دوستو جڑی ہے سنڈے کو ہمارے ساتھ سنڈے کو صبح گیارہ بجے ان اکیڈمی کومبیک میں سکسٹی منٹ سکسٹی کوشن اور سکالر شپ آپ کے دوستو اور باقی دوستو کل سے بیچ شروع ہو رہے ہیں اکیس جولائی سے ہمارے وینیز ڈے سے بیچ شروع ہو رہے ہیں دوستو یہاں جوڑ سکتے ہیں ان اکیڈمی پلس پر ہمارے ساتھ اس کے علاوہات فرائی ٹیسریز ہے آپ کے ساتھ دوستو جو فری ٹیسریز چلتی ہے اس کو آپ جوڑ نہیں ہے دوستو آپ کے ساتھ چلیے تو یہ تو ہوئی بات ان اکیڈمی کے دوستو میرے ساتھ ان اکیڈمی کیا کے لیے شان اندر آفر لے کر آیا ہے آئیے چرچہ شروع کریں ہم نے کرنٹ افیس کلاس کی آج کے کرنٹ افیس کلاس میں کیا کیا ہے دوستو آج کے آج کے کرنٹ افیس شو میں کیا کیا ہے آپ کے لیے چلی آئیے خبروں سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے خبر کیا ہے مارے پاس اوکے پیگیسس جی ہاں دوستو پیگیسس کو لے کر رواد لگاتا بڑھتا جا رہا ہے پیگیسس جس پر چرچہ لگ بہ ایک سوا سال سے چل رہی ہے دیش کے اندر آلموست مور دن بنیر ہو گیا میں کہوں گا نومبر دوہزار اننس سے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں منتری بدل گئے لیکن پیگیسس سے خطرہ نہیں بدل دیش جی ہاں دوستو پیگیسس کیا ہے جانکاری تھوڑا سا بریف کر دوں دوستو جو نہیں جانتے ان کے لیے کے وال ازرائیلی کمپنی ایک ازرائیلی کمپنی ہے سائیبر کمپنی این ایس او اس کے دورہ بنائے گیا ایک سوفٹ ایر اس کے دورہ بنائے گیا ایک سنوپنگ سوفٹ ایر اس لیے بول رہا ہوں کوئی جاسوسی کر سکتا ہے یہ اگر کسی طریقے سے آپ کے فون میں انٹر کر جائے آپ کے فون میں آ جائے تو آپ کے فون کال آپ کے فون ٹریک ریکارڈ آپ کس سے بات کر رہے ہیں آپ کے چیٹ کیا چل رہے ہیں ان سب پہ یہ نظر رکھ سکتا ہے جی ہاں دوستو تو پیگیسس ایک پر کرکا ہے سنوپنگ سایبر سایبر سایر ہے جس کو تیار کیا ہے ازرائیلی کمپنی این ایس او نے کوئی سمجھ سیاں نہیں کرو یار ازرائیلی کمپنی نے کیوں تیار کیا ہے ازرائیل کا کہنا ہے یہاں پر ایک کمپنی ہے کہنا ہے کہ ہم اس سے بیشتے ہیں کہ وہ سرکاروں کو سرکاری آتھرائیزڈ سنسائیں ہم سے لے سکتی ہیں اور دنیا میں کسی اینسی کو ہم نہیں دیتے یعنی سرکاریں خریدتی ہیں اور سرکاریں جن کی جاسوسی کرنا چاہتی ہیں جن کے جن کے فون ٹیپ کرنا چاہتی ہیں فون ٹریک کرنا چاہتی ہیں ان کے فون میں سرکار اس کو بیج کر ان کی ٹریکنگ بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پرکار سے مانا جاتا ہے بھارت کا سٹینڈ کیا ہے اس کی ریپورٹ جاری کی ہے ان کا ماننا ہے کہ پیگسیس سوفٹے دنیا کی کئی پترکاروں کے اور خاص کہ بھارت کی بات کریں تو بھارت کے کئی پترکاروں کے کئی پولیڈیشنز کے انجیو چلانے والوں کے ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ کے فون تک پہنچ چکا ہے ان کی جاسوسی کی جا رہی ہے یہ کہنا ہے ایک انتراشتی سنسطح کا اس کو کوٹ بھی کیا ہے ہمارے یہاں پر کئی نیتاؤں نے ہمارے پولیڈیشن نے کہ سرکار یہ کام کرا رہی ہے سرکار پہ آروپ لگایا گیا ہے کہ سرکار یہ کام کرا رہی ہے جاسوسی سوفٹے اور پیگسیسٹ کو ڈلوائیا گیا پکشی نیتاؤں کے فون میں یا اس کو پہنچایا گیا ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ تک یا پہنچایا گیا اس کو پترکاروں کے فون تک اور سرکار جانچ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ لوگ سرکار بھوڑی کام تو نہیں کر رہے ہیں یہ آروپ ہے پکش کا دوستو ٹھیک ہے اب یہاں پر سرکار کا سٹیٹمنٹ آیا سرکار کا سٹیٹمنٹ کل لوگ سوام ہے منتری صاحب نے دیا منسٹر آئی ٹی ہمارے جو ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ سمیٹ کیا اور کیا کہا چاہیے سنیے آپ پر دو تین لے بتا دوں میں آپ کو کیا کہا سرکار نے پہلی بات تو سرکار کا سٹیٹمنٹ اور انڈرلائن اپکے سکرین پر دوستو کیا کہا ہے ہماری سرکار نے اس پوری معاملے کو لے کر the government has dismissed report on the use of pegasus softest noob and indians سرکار کہنا ہے بھئی ہمارا ایسا کوئی دیش نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ایسا ہمیں بلکل جانکہ ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے جی ہاں سرکار نے deny کر دیا پہلی بات تو کی pegasus کا use سرکار نے نہیں کیا ہے ٹھیک ہے سرکار کا ایک پکش یہ بھی ہے کہ منسون ستر چالو ہو رہا 19 جولائی سے یعنی چالو ہو چکا ہے کل سے منسون سیشن اس کے ایک دن پہلے سرکار ریویل کرنا یہ بھارت کے لوگتندر کو بدنام کرنے کی ساجش ہے مانسون سیشن کے ایک دن پہلے اس پرکار کا میڈیا ریپورٹ اچھاننا جبکہ انتراستی ریپورٹ ہے مطلب ٹھیک ہے بھارتی لوگتندر کو بدنام کرنے کی ساجش ہے جناب ٹھیک ہے منتری صاحب بات سہی ہے آپ کی اس کے علاوہ منتری صاحب نے سو موٹو سٹیٹمنٹ دیا ہے خود ہی پوچھا کسی نے پوچھا نہیں تھا منتری صاحب سے خود ہی سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے یہاں پر انہوں نے کہا جو بھی نئے بنے آشوانی بہشنف صاحب انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ آہ دے ہیں منی چیکس ان بیلنس ان پلیس جی ہاں بھارت میں کئی ہمارے پاس چیک ان بیلنس ہیں کہ کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرا سکے کوئی کسی کی آتھرائیز یا آناثرائیز جاسوسی نہ کرا سکے آتھرائیز ریجنسی کر سکتی ہیں اس کے لیے پروٹوکول ہے اس کے لیے اپروول ملتا ہے اس کے لیے ہوم منسٹری کے انترگست سے لے کر الگ جوائنٹ سیکیٹری ان کے عدھکاری انوالو ہوتے ہیں ان کی پرمیشن کے بعد ہی آپ جاسوسیہ فون ٹیپ کر سکتے ہیں لیگل پلیسز ہیں چیک ان بیلنس ہے کوئی آناثرائیز طریقے سے کرائے گا سوفٹیر لے کر آگیا ڈلوا دیا آپ کے فون میں ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں یہ سمبھاوی نہیں ہے یہ کہنا ہے منتری صاحب کا سرکار کا سٹیٹمنٹ اوفیشل سٹیٹمنٹ کیوں گے یہ لوگ سوا میں رکھا گیا دوستوں تو لوگ سوا کے سٹیٹمنٹ کی مطابق بھارت میں چیک ان بیلنس ہمارے بنے ہوئے ہیں اینی شوٹ آف ان لیگل سربلانس بائی اناثرائز پرسنس نوٹ پرسیبل ان انڈیا جی ہاں گیر کانونی ویکتی دوارہ اناثرائز سربلانس کرنا بھارت میں سمبھاوی نہیں ہے یہ کہنا ہے منتری صاحب کا باہر نکل لیے منتری صاحب بھول گئے میں آپ کو سرکار کا سٹیٹمنٹ پکش کے آروپ اور کیا گھٹنا کرم ہوگا چلی میں آپ کو یاد دلا دوں گھڑی کو خماتے تھوڑا پیچھے ہم لوگ ایک نومبر کی اپنی کلاس اس کے بعد سنسط چالو ہوئی تھی سترہ نومبر سے اس میں ہم لوگ نیڈی ٹی شیٹ پہنتے تھے آپ کو یاد ہوگا تم میں نے آپ کو ایک کلاس میں ویڈیو دکھایا تھا تتکالین منتری تھے منسٹر آف ٹیلی کام منسٹر کومنیکیشن تھے ربی شنکر جی ابھی جن کو پت سے ہٹنا پڑا منسٹر تھے اس میں وہ دو راہنریس کی بات تھی دکھو جے سنگھ راستبہ میں سوال پوچھتے ہیں ان سے کیا بھارت سرکار نے پیگیسز سوفٹیئر کھریدا ہے کیا اس کا یوز کیا ہے ہاں یا نہ منتری صاحب نے کچھ نہیں کہا منتری صاحب نے کہا بھارت سرکار بھارت سرکار کسی بھی طریقے گھر کا انہی کام نہیں کرے سرکار میں رہ چکے ہیں آپ جانتے ہیں سرکاریں کیسے کام کرتی ہیں اس کے معنی نہیں اوفیشل آن ریکارڈ بات ہے دیکھیں میں اس کو ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسی بات کہوں کہ آپ کو لگے کہ اناثرائز بات میں نے کی میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو منتری صاحب نے سنسن میں کہا کہ سرکاریں کیسے کام کرتی ہیں اس کے معنی بہت ہوتے ہیں کوٹ ان کوٹ کر کے سرکاریں کہہ انہیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے یوز نہیں کیا یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے یوز کیا نہ سرکار ابھی کہہ رہی ہے یہاں پر سرکار یہ نہیں کہہ رہی ہے انتر آنٹھرائیز کیا ہے اس کا آنٹھرائیز کیا ہو آپ نے یا کوئی طریقے سے آپ نے جاسوسی کروائی ہو کوئی نہیں جانتا ہے یہاں پر نام آروب لگائیں گے ہم کیول منطری صاحب کو کوٹ انکوٹ کر رہے ہیں منطری صاحب نے کہا تھا کہ بھارت سرکار کیسے کام کرتی آپ کو دماؤنمی ہیں جی ہاں دوستو تو اس پر ہم آنگے نہ بڑھیں کل ملاکر انٹرنیشنل میڈیا سمو نے یہ بتایا ہے سربلانس کو لے کر کہ جاسوسی ہوئی ہے تین سو ویریفائیڈ موبائل نمبرز ہیں جس میں دو منطری صاحب بھی تھے چار سو جنرلس تھے اور جب ان کے نام دیکھ رہا تھا سدھاد ورد راجن کا نام دیکھ رہا تھا سوشان سنگھ کا نام میں دیکھ رہا تھا ان لسٹ کی ناموں کی لسٹ میں دیکھ رہا تھا جن کے فون ٹیپ ہوئے ہیں اور ان کو یہ بھی بتایا ہے کب سے ٹیپ ہونا شروع ہوئے ہیں کب سے آپ کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے کب سے آپ پہ سنوپنگ کی جا رہی ہے ان ڈیٹس کو اب اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ فائنڈ اٹھ بہت کچھ گم بھیجتا سے کر سکتے ہیں کبھی اور بات کریں گے منچ سہی نہیں ہے یوٹیوب کا جہاں بات کی جائے آپ سے اس بارے میں لیکن نشت طور پر بہت ساری خامیاں ہیں کیونکہ بہت سارے سدھارد وزرادن کی بات کریں یا ہم بات کریں ششان سنگھ کی جب وہ جانچ کر رہے تھے رافیل پر انویسٹیگیشن کر رہے تھے تب ان کا فون ٹیپ ہوا چالو کون قرارہ ہے بھی کانٹ سے کون قرارہ ہے میں نہیں جانتا لیکن جو قرار کب سے ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا آیا ہے اس کے مطابق جب وہ رافیل کی جانچ کر رہے تھے رافیل پر انویسٹیگیشن کر رہے تھے یا بہت سینئر منتری بھات میں کومیرس منسٹر رہے چکے ہیں یا وٹیور پور منتری ہیں وہ ان کے اوپائی کا جانچ چل رہی تھی ان کے اوپر تب وہ کچھ پرتال کر رہے تھے ان کے فون ٹیپ ہونا چالو ہو گئے یعنی کی ایسے لوگوں کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں جو سرکار روڈ میں یا سرکار خلاف کچھ ایجنڈا لے کے چلتے ہیں سرکاریں خلاف کچھ کہنا چیز سبوت جوٹانے کو عشق کر رہے تھے ان کے فون ٹیپ ہوئے کون کر رہا ہے کون ہے سرکار کے ساتھ ہے سرکار کے باہر جو فون ٹیپ کر رہا ہے اناثرائز پرسن ہے جو بھی ہے وہ اس کی جانچ ہونی چاہیے اگر بھارتی نیتاؤں کے بھارتی بیروکریٹس کے بھارتی میڈیا کرمیوں کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں تو رائٹ ٹو پرائیویسی ہے میرا آرٹیکل ٹوئنٹی ون بھارت کے سپریم کورٹ نے کہا ہے پھتتو سوائی منام بھارت سنگ کیس میں کہ رائٹ ٹو پرائیویسی آپ کو سپریم ادھکار ہے آرٹیکل ٹوئنٹی ون کے جیون کے ادھکار کے تحت آتا ہے رائٹ ٹو پرائیویسی آپ کا آپ کی نستہ کا ادھکار اس کا اولنگان ہوگا اس سے بڑا اولنگان کوئی نہیں ہے سامیدھان کے منصار تو ایسے میں اگر اس کا اولنگان ہو رہا ہے تو کون کر رہا ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے ترن سرکار کو جانچ بٹھانی چاہیے اس پر آپ یہ کہہ دیں کہ وہ عرب جھوٹے لگا رہے ہیں لوگتندر کو بدنام کرنے کے لگا رہے ہیں اس سے آپ چھپ نہیں جاتے ہیں جو کر رہے ہیں ان کے خلاف سی بی آئی جانچ ہو یا پورے معاملے کی جانچ ہونی چاہیے اٹلیس ہم اس کی جانچ کی مانگ کر سکتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے یعنی لوگتندر کو بنائے رکھنا ہے لوگتندر وشواز بنائے شو کے سامنے آئے سب خوش ہو جائیں گے یہاں پر یعنی کہیں نہ کہیں ان گمبھی رابروں کو جانچ ہو کیونکہ پیگسیس سرکاروں کو سوفٹیب بیس دی ہے بڑی بات یہ ہے اور واتس ایپ نے اس کے بعد ترن دباس سن لی دوستوں واتس ایپ نے کیا کہہ دیا واتس ایپ کے سی او نے یہاں پر کہہ دیا کیونکہ واتس ایپ اورڈی کیس چلا رہا ہے پیگسیس اخلاف کورٹ میں اندرازتی نیائلے میں اندرازتی امریکائی کورٹ میں واتس ایپ نے کیس فائل کر رہا ہے پیگسیس سے خلاف واتس ایپ کہنا ہے کہ ہمارا سوفٹیب عرباد ہو رہا ہے آپ کے اس گرور کی کارن تو اس پارڈی کیس چل رہا ہے تو واتس ایپ کے سی او نے کہا ہے گورنمنٹ اینڈ ڈا کمپنی سٹو ایک سٹیپ تو ہولد ازرائیل تیکنونجی فرم اکاؤنٹیبل جی ہاں واتس ایپ یہاں پہ کہہ رہا ہے ایک بڑی کمپنی ایک بڑی ڈیٹا رکھنے والی کمپنی وہ کہہ رہی ہے جناب ایک آنٹیبل نائی اس کمپنی کو اسرائیلی کمپنی کو یہ گلس آفٹی تیار کر چکی ہے آپ نے نہیں روکہ اس کو تو بہت گربر ہو سکتی ہے ایک ایسی کمپنی کا سیو جس کے پچاس کورٹ جس کے بھارتی اکاؤنٹ وہاں پر ہیں وہ کہتا ہے اگر اسرائیلی کمپنی گلت ہے تو آپ کو سمجھنا ہوگا گمبیٹا سمجھنا ہوگا اس بات کو یا دی آپ کل آپ یہ کہتا ہے ٹوٹرز کے پاس پچاس کورٹ اکاؤنٹ ہیں وہ انڈیا کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے تو آج واتس ایپ کہہ رہا ہے کہ کمپنی خطرہ ہے دیش کی سرکشہ کے لیے اس کی بات کیوں نہیں سنی جا رہی اس کی بات کو نظر انداز کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں جناب تو بندیا کو بدنام کرنے کی ساجش ہے دو طرف بات نہیں کر سکتے ایک طرف ٹوٹر ہے پچاس کورٹ اکاؤنٹ والی اس کی ویے سے دیش سرکشہ خطرہ ہوتا ہے یا وہ مالن پڑتا ہے سرکار خود کہتی ہے ایک طرف واتس ایپ کہہ رہی ہے جناب سرکشہ خطرہ ہو رہا ہے پیگسس کی کارنے کاؤنٹر بنائی اس کمپنی کو ہم وہاں کچھ نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں تو بدنام کرنے ہی ساجش ہے بھارت کو یہ نہیں چلے گا یہ دو طرفہ رویہ نہیں ہونا چاہیے جانچ ہو نسپکش جانچ ہو سی بی آئی جو ایزنسیاں ہیں لوگتندر وشواس لوگتندر کے مندر کے بات اندر کھڑے ہو کر اب ایسی بات کر رہے ہیں سرکار کو نسپکش جانچ کرانی چاہیے جو بھی لوگ انوالو ہیں اس کے اناؤترائز لوگ انوالو ہیں پکر ناؤترائز جی ہوں گے وہ لوگ ان کی جانچ ہو آخر کیسے ہوا یہ کام اور اس میں نسپکشتہ سامنے آنی چاہیے ورنہ لوگوں کا جس ہمارے ہمارے ٹرانسپرنسی بہت کم ہے مشورد لوگتندر وشواس کرنا سنستھاؤں پر لوگتندر وشواس کمزور ہوگا سنستھائیں کمزور سوچنا کمزور الٹی میٹلی ڈیمورکسی کمزور امید کر رہا ہوں آپ کو سمجھا گئی ہوگی دوستو یہاں پر تو پیگسیس کے بارے میں کچھ چاہیں تو سکرین شوٹ لے سکتے ہیں آرام سے آپ لوگ یہاں پر پیگسیس کیا ہے سر ایک اپنے آپ میں زیرو کلک میتھرڈ ہے جس سے آپ فون کی سنوپنگ کر سکتے ہیں آرام سے واتس ایپ کال کے ذریعے کوئی آپ کو واتس ایپ کال کرتا ہے تو اس کے ذریعے یہ سوفٹی آپ کے فون تک پہنچ سکتا ہے اس لیے واتس ایپ اس کے لیے آنگے آیا ہے تو یہاں پر واتس ایپ کی بات یہاں پر کریں سر اس کے علاوہ سر یہ آپ کی کال لوگ کو چیک کر سکتا ہے کس کس سے آپ بات کر رہے ہیں کالٹر کر سکتا ہے یہ آپ پر نظر رکھ سکتا ہے آپ کی کل ملا کے آپ کی فون کی یہ سنوپنگ کر سکتا ہے دوستو امید کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر ٹھیک ہے سر امید کر رہا ہوں یہ خبر آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی ماملہ گمبھیر ہے اور امید کرتے ہیں شاید سرکار اس پر جانچ کرے گی آنگے جا کر چلی آنگے بڑھتے ہیں دوستو ہم لوگ یہاں سے چھیک ہے چلیے سر پلیس آئیے دوستو دوسری خبر کی بات کرتے ہیں پہلی خبر آپ کے انٹرل سکیروٹی کی تھی آنترک سرکشہ کے لیے ذمہ دار ہے ہم بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آپ پر ڈیولپ کس نے کیا ہے نسو گروپ نے کیا ہے کمپنی انام لکھا ہوا دیکھ لیجیگا دوسری خبر کی بات کر رہا ہوں دوستو ایکنومی کی خبر ہے چھوٹی جی خبر ہے کام کی خبر ہے سن لیجیے خبر کا مجبور ایسا ہے دوستو کہ پہلی تیمہائی اپریل مائی جون پہلا تیمہائی پہلے تین مہینے اس ارثوستہ کے فینینشل یئر کے اس وطیعہ ورش کے پرس تری منت میں سرکار کو ایکسسائز جوٹی جو ملتی ہے اتپاد شلک جو ملتا ہے اس سے سرکار کو نائنٹی فور تھاؤزن کروڑ کی ریسیوینگ ہوئی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے سر یہ تو ہونا ہی تھا پیسہ تو آتا ہی سرکار کے پاس ٹیکس کون سے بڑی بات ہو گئی لیکن سمسیہ یہ ہے یہ ایکسسائز جوٹی کس پہ لگتی ہے دیش میں مکھتا لگتی ہے پیٹرول ڈیزل پر یعنی ریکاوری کس سے کیے سرکار نے تین مہینے میں نائنٹی فور تھاؤزن کروڑ کی پیٹرول ڈیزل سے جی ہاں اس کے پیچھے تین مہینے میں کتنا آیا تھا سر جنوری فروری مارچ میں جنوری فروری مارچ میں ان تین مہینوں میں سرکار نے جو پیٹرول پر ٹیکس لگائے تھے اس سے سرکار کو لگ بگ 35,000 کروڑ ہم کو مل رہے تھے ٹھیک ہے سریا پچھلے سال معاف کریں پچھلے سال مارچ پچھلے سال اپریل مائی جون کی بات کروں میں تو سرکار کو مل رہا تھا 35,000 ایک سال پہلے مل رہا تھا 35,000 ایک سال میں راشو بڑھ گئے 35 سے 95,000 پہنچ گئی almost almost 3 گونے کے آس پاس جبکہ demand تو نہیں بڑھی petrol کی زیادہ demand تو اتنی ہی آ رہی ہے مطلب میں کہوں تو last week lockdown تو اسا بھی lockdown نے گزرہ ہے مہینے demand تو اتنی ہی ہے تیل کی مانگ نہیں بڑھی تیل کے demand نہیں بڑھی لیکن تیل سے ہونے والا tax collection بڑھ گیا تو ultimately بڑھا کیا ہے tax کی دریں بڑھی ہیں exercise duty بڑھی ہے tax پہ لگاتار tax بڑھا ہے petrol پہ لگاتار petrol لگاتار مہنگا ہو گیا سو روپے لیٹر کراس کر گیا کئی دیش کے کئی علاقوں میں سرکار دورہ بڑھائی گئی exercise duty یہاں پر ٹھیک ہے سر آپ کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں دوستوں میں زنگ آپ petrol اور پرائز دیکھ رہے ہیں petrol ڈیزل کے جو لگائی گئی exercise duty ہے ایک لیٹر پیٹرول پر آپ لگ بھک 35 کے آس پاس سرکار کو tax دے رہے ہیں exercise duty دے رہے ہیں اس کے بعد میں سیس نہیں جوڑ رہا ہوں راجیوں کے ویٹ نہیں جوڑ رہا ہوں nearly راشی ہوتی ہے سو میں سے 59 روپیز کے آس پاس سو روپے لگا ریٹر پیٹرول چل رہا ہے تو 59 روپیز سرکاریں tax لیتی ہیں 35 تو کیول اتپاد شلک ہے سیس جوڑی ہے اس کے اندر سٹیٹ کا ویٹ جوڑی ہے اس کے اندر ڈیلر کا کمیشن جوڑی ہے اس کے اندر آپ کو ملے گا ریال پرائز 59 روپیز کے آس پاس اس میں ٹیکس اینڈ پروفیٹس ہوتے ہیں پیٹرول کا دام تو ہارلی چالیس روپے ہے جناب سو میں سے ٹھیک ہے تو سرکار کے ٹیکس کریشن بڑھ رہا ہے اچھی بات ہے مندری صاحب نے جواب دیا کل لوگ سوامے کھڑے ہو کر ان سے پوچھا گیا کہ جناب پیٹرول کو دام بڑھ لیں کیا کہنا ہے تو ان کا کہنا تھا ایک سائز روٹی کیوں لیتے ہیں آپ اتنی تو ان کا کہنا تھا دیش میں انفرسٹرکچر بنانا ہے ہم کو میں آپ کو اگر شاید ان کی لائن میں لے کر آیا ہوں کہیں میں چھپا ہوں ان کی لائن کہیں ہوں میرے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں لیکن میں اٹھا دی ان کی لائن کو انہوں نے یہ کہا کہ جناب دیش میں انفرسٹرکچر بنانا ہے کوویڈ نائنٹین سے ریکوری کرنی ہے سرکار کے خجانے کھالی ہوں گے تو کیسے کریں گے اس لئے ہم پیٹرول ایک سائز لگاتے ہیں آپ کچھ کہنا بھی کار ہے جب سوات کوویڈ کا آ جاتا ہے تو پھر چپو جاتے ہیں ٹھیک ہے بس جانگا ہی ہونا چاہیے ہو کیا رائے دیش کے اندر تو دوستو دوسری خبر آپ کی جوڑی ہے پیٹرول ڈیزل پہ ایک سوال لوگ پوچھا گیا منتری صاحب سے منتری صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم پیٹرول ڈیزل کو جی ایس ٹی میں لے جائیں تو کیا موشکلیں ہیں سوال پوچھا گیا لوگ سوال میں کھڑے تے ریپلائی دے رہے تھے پرشنکال میں تو منتری صاحب میں کچھ باتیں کہیں دوستو میں چاہوں گا آپ سنگ شیئر کر دوں اندہ ایشو برنگن پیٹرول ڈیزل انڈر دا جی ایس ٹی جی ایس ٹی میں لانے پیٹرول ڈیزل کو لائے جا بھی ایک سائز جوٹی لگتی ہے راج جو کا ویٹ لگتا ہے جی ایس ٹی لگو نہیں ہوتا ہے پیٹرول ڈیزل پر ان سے پوچھا گیا کہ پیٹرول ڈیزل کو جی ایس ٹی میں لائے جا اس پر کیا ویچار ہے آپ کا تو منتری صاحب نے کہا آرٹیکل 279 اے سب کلاؤس 5 جی ہاں 279 آرٹیکل جو سمدھان کا آرٹیکل ہے 279 اے سب کلاؤس 5 کے تحت کسی وستو کو کسی سروس کو جی ایس ٹی میں لانا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ جی ایس ٹی کاؤنسل کرتی ہے دیش کا تیل منتری یا ویت منتری نہیں کرتا اس کا فیصلہ کون کرتی ہے جی ایس ٹی کی کاؤنسل کرتی ہے دوستو وہ اگر ریکمینڈیشن دے گی وہ اگر پرستاب دے گی وہ پرستاب پاس کرے گی تو بھاسکر کر دے گی جی ایس ٹی کاؤنسل کا عدیقار ہوتا ہے جانتے ہیں کوئی ٹیکس کی در کم کرنی ہے جی ایس ٹی کسی بستو میں جی ایس ٹی زیادہ لگتا ہے بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے کسی کو جی ایس ٹی میں شامل کرنا ہے جی ایس ٹی سے باہر نکالنا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کون کرتا ہے دوستو جی ایس ٹی کاؤنسل کرتی ہے کونسٹیشن آب انڈیا آرٹیکل ٹو سیونٹی نائن سب کلاؤز ا سب کلاؤز فائف اس کی بیاکھیا کرتا ہے کہ جی ایس ٹی کاؤنسل کے بعد ہی آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو جی ایس ٹی پر منتر صاحب کچھ نہیں بولے راجیو پر چھوڑ دیا جی ایس ٹی کاؤنسل تیہ کرے اس کی اوپر بات کریں گے ٹھیک ہے دوستو آنگے پڑھیں گے دوستو آپ کے ساتھ امید کر رہا ہوں میری آواز پہنچ رہی ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے ہمارے بی سر چلے سر بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے چلنے دیجئے آنگے ایک شب دے دوستو ریورس مرزر پڑھنے میں آیا آر بی آئی کی نوٹیفکیشن میں تھا ایک نومی کا شب دے دوستو پیپر تھکی میں کام آئے گا آپ کو ریورس مرزر ایک چھوٹی سی ڈیفنیشن سمجھ لیجئے مرزر کیا ہوتا ہے جب کمپنیاں ویلائے کرتی ہیں مرج کرتی ہیں ٹھیک ہے تو مرزر اس کورپر ایکشن جب دو کمپنییں ڈیسائیڈ ٹو برنگ ٹوگئیدھر ڈیر ایسیٹس لیابلیٹی جب دو کمپنیاں فینزلہ کرتی ہیں کہ اپنی دیتاؤں کو اپنی سمپتیوں کو ملائے جائے گا اور ایک انٹیٹی بنائی جائے تو یہ مرزر کہلاتا ہے جیسے بینکوں کا مرزر ہو رہا ہے بینکوں کا مرزر ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر مرزر کیا ہوتا ہے یوزلی پروپوز بیٹوین آئی ایکوز مرزر ہوتا ہے جہاں دو برابر کمپنیاں لگ بر مرز کرتی ہیں تو وڈا فون آئیڈیا وڈا فون آئیڈیا مرک کے وڈا فون آئیڈیا وڈا فون آئیڈیا تو یہ مرزر ہے کرتا دو برابر کمپنیاں مرز ہو گئی دو برابر بینک مرز ہو گئی لیکن جب ریورس مرزر is a combination where a smaller company merge into a larger one اور loss making company merge into a profitable one تو ایسا لگتا ہے کہ ریورس مرزر مطلب ٹوٹ گئی کمپنی ایسا نہیں ہے وہ بریکڈاؤن نہیں کرنا ہے جب چھوٹی کمپنی بڑی کمپنی میں ہو جائے یا ایک گھاٹا اٹھانے والی کمپنی فائدہ کمانے والی کمپنی میں انٹر ہو جائے اسے ہم کہتے ہیں ریورس مرزر عجیب شب دلگتا ہے ابھی امید کر رہا ہوں نیکس میٹنگ میں آر بی آئے گی جو اگست فس پیک میں ہونے والی ہے وہاں پر یہ فائنلائز ہو جائے گا ڈرافٹ تو بات کروں گا لیکن حال فلال شب دل ہے بزر مارکٹ میں وہ ہے آپ کا ریورس مرزر ریورس مرزر مطلب دوستو جب ایک چھوٹی کمپنی بڑی کمپنی ویلے کرے یا ایک لاؤس میکنگ کمپنی پروفیٹ میکنگ کمپنی ویلے کرے that known as ریورس مرزر ٹھیک ہے تو یاد اکھیے تمالوجی کام آئے گی آپ کے لئے آنگے بڑھیں گے دوستو ہم لوگ یہاں سے آنگے چلیں گے ہم لوگ یہاں سے ٹھیک ہے سر آئیے نیریات ایک بات کریں ایک نومی کی دوستو ایک چرچہ اور ہے ہمارے پاس چاوال نیریات دیش کا بہت اچھا ہو رہا اس بار چاوال نیریات بھارت کا چاوال نیریات کافی ریکارڈ رہا اس بار کافی اچھا رہا سر اور اس بار کا ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ لاسٹ یئر کے پرفومنس سے بھی اچھا رہا ہے تو یاد اکھیے گا چاوال کا نیریات کافی اچھا کیا ہے دو ہزار بیس اکیس میں جو بھی ختم ہوا ہے آپ کا سال وہاں پر آپ نے تلوہ تھائی فائیو تھاؤزنڈ کروڑ کا چاوال بیچا ہے دوستو پرشنے سال بیچا تھا ہم نے چودہ ہزار کروڑ کا چاوال تو بہت اچھی بات ہے دیش میں چاوال کافی اچھا بیچا گیا چاوال کے ایکسپورٹ کے کارن کیا ہے دو تین پنٹ لکھوڑا دوستو کام آئیں گے آپ کو آخر یہ ایکسپورٹ کی قوالیٹی یا قوانٹیٹی تنی زیادہ کیوں رہی ہے آخر ہائی ایکسپورٹ کیوں رہے ہیں پہلی بات تو گلوبل ڈیمانڈ چاوال کی کیوں سر چاوال کی گلوبل ڈیمانڈ کیوں مل گئی کام دیش سٹوک کرنا چاہتے ہیں پینتمک ہے آبدا ہے مانگا کے رکھو چاوال مہتپون بھوجن ہے کئی دیشوں میں ویتنا میں ویت پانگل دیش میں تھائیلینڈ میں اور کئی دیشوں میں کھاڑی دیشوں میں چاوال ان کی دائیٹ کا مکھے پارٹ ہے تو مانگا کے ایکسپورٹ کا بڑھنا تو یہ ڈیمانڈ بڑھ لئی ہے سر وہ بھی مکھتا ایک پینک بائنگ میں کہوں گا اس کو ڈر ہے لوگوں کو ایسا ہے تو ایک پینک بائنگ ہے اپنے آپ میں یہ نہ کہ کوئی ڈیمانڈ بڑھی ہے ٹھیک ہے دوسرا سر ایکسپورٹ بڑھنے کارن کیا ہے ایکسپورٹ بڑھنے کارن ہے کہ جو ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں بائنگلہ دیش تھائیلینڈ مکھتا وہ ایکسپورٹ نہیں کر رہے اپنے ہاں سے کیونکہ وہ انہیں سٹوک کرنا ہی ہے تو وہ سٹوک نہیں گیچیں گے تو بھارت کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی بھارت کے چاول کی مانگ بڑھ جائے گی جی ہاں دوستو تو ایکسپورٹنگ کنٹریز کا ایکسپورٹ کم کرنا ان کا حصہ کم ہونا بانگلہ دیش بیتنام تھائیلینڈ ان کا حصہ کم بھی ہوئے ہیں سپلائی چین تیسرا پوائنٹ سر سپلائی چین بادت ہو گئی دنیا بھر میں سپلائی چین ٹوٹ رہی ہے کنٹینر نہیں مل رہے لوگوں کو مال بیجنے کے لیے یا سپلائی چین ٹوٹ رہی ہے لیبر نہیں پہنچ پا رہی ہے اسے ہم دیکھا میامار سے دالیں آتی تھی مہنگی ہو گئی کیوں میامار سے لیبر نہیں مل رہی میامار میں سپلائی چین ٹوٹ گئی ان کی تو کئی جگہ یہ بات ہوتی ہے آپ پورتی شنگلہ ٹوٹ جاتی ہے لیبر نہیں ہے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے بیماری چل رہی ہے کئی بار آپ کے دشو بیماری زیادہ فیل گئی تو آپ کے ہاں سے ایکسپورٹ بند کر دیں گے ہم لوگ تو کافی کارن ہوتے ہیں تو سپلائی چین کا ٹوٹنا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ چاول کے بڑھنے کارن چین نے بہت ہیوی ڈیمانڈ کی بھارتی چاول کی یاد اکھی گا دو ہزار سترہ کب آئے تھے مندر ہمائی تک ہم نے ان کو راستپتی کون کے سمویر دو اس کے لاسٹ میں اس سے ایک سال پہلے موڈی صاحب گئے تھے اٹھارا کی بات کریں مدر ایسی ہم یاد کرتے ہیں جھولا جھولا ہے چینی راستپتی کو مندر گھمایا تھا مدر ایسی ہم بات کرتے ہیں ہمیں یاد کرتے ہیں تو جیسے چودا میں آئیتے ہیں ہم نے جھولا جھولا ہے تحمدہ بادمن کو آدمی آئیتے ہیں ہم نے ان کو مندر دکھائی تھی پتتے تھے اپنے مہا والی پورم کے مال پورم کے تو یاد رہتی ہی جات رہے ہیں ان پوئنٹ ان پوئنٹ بات یہ ہے کہ دو سال پہلے جب بھارت کے ساتھ سمبند اچھے تھے چینی دو تین سال پہلے تب چین نے کہا تھا کہ وہ بھارت سے چاول اور چینی خریدے گا نہیں ہاں چاول چینی اور چائے ٹھیک ہے اس کی بات ہوئی تھی یہاں پر تو چاول چائے کی بات ہوئی تھی وہ خریدے گا ہم سے تو چاول میں باسمتی چاول اس بل از نون باسمتی چاول دونوں خرید رہا ہے چین تو چین سے باسمتی رائز اور اسپیشلی نون باسمتی رائز کی ڈیمانڈ بڑھ لئی ہے اور اس کے ایکسپورٹ کافی بڑھ گئے ہیں ہمارے اس بار تو چائنیز ڈیمانڈ ایکسٹر جوڑنی پڑے گیا آپ کو اثر یہاں پر ٹھیک ہے دوستوں اور ایک اچھی بات یہ بھی ہوئی ہے ہمارے یہاں کہ بھارت میں چاول ریکارڈ اتپادن ہوا لاسٹ یر لوگ ڈانگ جلتے مزدور اپنے گھر واپس چلے گئے تھے مزدور ہر واپس چلے گئے زمین تھی وہاں پر لوگوں کے پاس سپورٹ ملا مزدور آگئی لیبر آگئے لیبر انٹینسیو گروپ ہوتی ہے چاول تو لیبر کو روزگار مل گیا کچھ نہیں خالی بیٹھے ہیں چلو یا چاول کھیتی کر لو کہ لیبر انٹینسیو گروپ اپنے آپ میں لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو چاول کو اتپادن ریکارڈ ہو گیا اس سال ہمارے یہاں پر تو ریکارڈ اتپادن ہوا ہے چاول کا دوستوں یہاں پر یہ اور ریکارڈ اتپادن کے سپلائی ہمارے پاس کافی ہے ہمارے کھادیان بھنڈار بھرے ہوئے ہیں لیٹس ایکسپورٹ اٹ تو ہم لوگ نیریات کرنے کے سطحے میں بھی آ گئے ہیں ٹھیک ہے دوستوں ساری کھانی جوڑ لیجئے گا یہ ہے آپ کا چاول نیریات کی داستان آنگے بڑھیں گے دوستوں آپ کے ساتھ آنگے چلیں گے ہم لوگ یہاں سے ہو گئے دوستوں آنگے چلتے ہیں آپ کے ساتھ ایک ریپورٹ آئیے دوستوں پانچ مر دیجئے سن لیجئے آرام سے ریپورٹ آئیے سر ویسٹیبل آئل کی اوپر ٹھیک ہے ریپورٹ کا نام کیا ہے اگریکلچر آٹک ریپورٹ 2021 سے 30 جاری کی ہے دو سنگٹنوں نے مل کر بڑے سنگٹن دونوں دو دنیا کے OECD and FAO ان کا دونوں کا نام جاننا چاہیے آپ کو لوگوں دوستوں Agriculture آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر Agriculture Outlook Report 2021 ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر OECD اور FAO نے سر اس کو Fine سر کیا ہے report بات کریں گے ہم لوگ Agriculture Outlook Report پورے دشک کی ہم نے جاری کی ہے اور 2030 تک کیا ہوگا OECD کا نام جانتے ہیں دوستوں OECD Economic Corporation and Development تو آرتھک سہیوگا ویکاس سنگٹھن آرتھک سہیوگا ویکاس سنگٹھن OECD Economic Corporation and Development تو آرتھک سہیوگا ویکاس سنگٹھن پلس FAO Food and Agricultural Organization Khadiq رشی سنگٹھن FAO ٹھیک ہے یہ دو سنسنہ ہیں بڑی سنسنہ ہیں دوستوں انہوں نے مل کر report جاری کی ہے اب آئیے بھارت سرکار نے آپ کو یاد ہو کو جنو پلے نعرہ دیا ہے آت نربھر بنیں گے ہم لوگ ویسٹیبل آئل کے اتپادن میں مومفلی کا تیل اور ورسرسو کے تیل سویا بین نیو ٹریلا بہت سارے ہم نے کہا ہے کہ بڑھائیں گے اتپادن ان کا سرکار پریاز بھی کر رہی ہے تیلہن کو بڑھانا آتم نربھر بننا بڑا چیلنج ہے تیلہن کی ڈیمانڈ کتنی ہے دیش کے اندر آئیل سیٹ کی مانگ کتنی ہے سر لگ بک بیس ٹن کے آس پاس کتنا آپ پڈیوز کرتے ہیں سات سے آڑ ٹن مغاتے کتنا تیرہ چھوڈہ ٹن سکسٹی تو سیونٹی پرسینٹ ہم امپورٹ کرتے ہیں اپنی آوشکتاؤں کا खادیان تیل ویسٹیبل آئل کی بات کر رہے ہیں ویڈ آئل کی بات کر رہے ہیں دوستوں لگ بک سکسٹی تو سیونٹی پرسینٹ ہم امپورٹ کرتے ہیں یاد حقیقت لگ بک سکٹی تو سیونٹی پرسینٹ لوگ امپورٹ کرتے ہیں لگ بک سیونٹی پسند لوگ امپورٹ کر رہے ہیں سر انس سو نبیس امپریاس کر رہے ہیں خادیاں تیل کو اتپادن بڑھانے کا انس سو نبیس امپریاس کر رہے ہیں کہ دیشن ویسٹیبل آئل بڑھ جائے اتپادن بڑھ جائے لیکن اتپادن بڑھتا ہے کہ اتنی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے اتنی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ ایک اکنمان نکالا گیا ہے سمجھے گا دوستوں یہ بڑے اچھی بات ہے ریپورٹ کے اندر جو میں پڑھ لاتا ایک ریپورٹ میں ایک بہت بات کہی گئی ہے کہ ویج آئل کی ڈیمانڈ کا سیدھا سمبند اربنائیزیشن سے ہے جتنا شہری قرار بڑھے گا جتنا اربنائیزیشن بڑھے گا اتنا ویج آئل کی مانگ بڑھے گی اور یہ بہت مانی ہوئی بات ہے دوستوں کہ آنے والے سالوں میں بھارت میں شہری قرار بڑھنے والا ہے اگرے دس سالوں میں ہم لوگ ریپورٹ فائر اربنائیزیشن کریں گے ہم لوگ امید کر رہے ہیں دو جات تیس تک دیش کی پچاس پسند آبادی شہروں میں رہتی ہوگی ریٹ نوم لوگ 35-36 پسند 30 پسند آبادی پچاس پسند آبادی دو جات تیس تک شہروں میں رہتی ہوگی ہماری یعنی بہت تیس اربنائیشن ہوگا تیل کی مانگ بڑھے گی کیونکہ شہری ڈائیٹ کا ایک پارٹ ہوتا ہے پروسسینڈ فوٹ کا پارٹ ہوتا ہے شہروں میں پروسس فوٹ بہت زیادہ بکتا ہے پرسندسکรت خاتے پدارت بہت زیادہ بکتے ہیں اور پرسندسکرت خاتے پردارت بنانے کیلئے آپ کو ویسٹیبل آل کی آوشتہ پڑھتی ہے تو بہت تیس س مانگ بڑھنے والی ہے بھارت میں ہم لوگ self-sufficiency اور جانا چاہتے ہیں لیکن reports یہاں پر کہتی ہے یہ کہ جناب آپ جو پریاس کر رہے ہیں the announcement has so far remained just a statement of intent without any real progress in designing strategies ہم نے گوشنا تو کر دی ہم کریں گے لیکن واسطو کی رنیتی کچھ نہیں ہے گوشنا کر دی ہم کریں گے لیکن real strategies کا ابحاوی intention آپ کی ہے لیکن رنیتی نہیں ہے منشا تو ہے لیکن آپ کچھ کر نہیں رہے ہیں without any real progress ایسا خوش نہیں دیکھتا ہم کو یہاں پر جو سرکار نے پریاس کیا ہو ٹھیک ہے دوستو آئیے آنگے بڑھتو تھوڑا صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو سب ٹھیک چل رہا ہے ریپورٹ میں ایک بات اور کہے گے تو urbanization بڑھے گا تو demand بڑھے گی تو بھارت کی چنتہ کا وشہ ہے آپ پر دوسری بات ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو تیل نریاتک دیش ہیں wedge oil exporter countries ہیں ملیشیا انڈونیشیا جو بہت بڑا پام آئل بیستے ہیں لوگ دیش کو مارے تو یہاں پر ان کا کہنا ایک بات اور بڑا interesting بات کہہ رہے ہیں لوگ کہ یہ جو سپلائر ہیں leading supplier ہیں دنیا میں ملیشیا انڈونیشیا یہ بنے رہیں گے leading supplier کوئی سمسیہ نہیں ہے لیکن ان پوائنٹ بات کیا ہے ان دیشوں میں future میں اتپادن نہیں بڑھنے والا یعنی دنیا میں wedge oil کی بات کریں جو دنیا کو wedge oil بیستے ہیں ملیشیا انڈونیشیا یا دیش ان کے اتپادن نہیں بڑھنے والا کارن کیا ہے ان کے ہاں زمین کی کمی ہوئی لگی ہے لگاتار ان کے ہاں improvement yield improvement بہت زیادہ نہیں ہو سکتا sustainability challenge ہے climate change بھی ہو رہا ہے یعنی ان کے اتپادن اب نہیں بڑھنے والا آپ کی demand بڑھ رہی ہے آپ import زیادہ کرنا چاہیں گے لیکن یہ بیچی نہیں پائیں گے ان کے بعد زیادہ ہوگا ہی نہیں تو ultimately کیا ہوگا بھارت میں price hike ہوگا اور بھارت میں خادیان تیل بہت important part ہے اپنی diet کا ہماری تو ایسے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں تو یہ فاؤ کا کہنا ہے کہ بھارت میں growth بڑھے گی ہر سال 3 سے 4% per annum آپ کی demand بڑھتی جا رہی ہے middle class بن رہا ہے urbanization بڑھ رہا ہے ہر سال 34% کی مانگ بڑھے گی اپنے یہاں پر per capita لگاتار آپ کے یہ مانگ بڑھ رہی ہے بھارت میں per capita پرتی ویکتی خادیان تیل کی مانگ پرتی ورش بڑھتی جا رہی ہے لگاتا تو ایسے مشکل ہوگا انڈیا کے لیے کیسے وہ اپنے لوگ کو wedge oil دے پائے گا جب تک سرکار سیریس نہیں ہوگی wedge oil پر بات نہیں بننے والی ٹھیک ہے ریپورٹ ایک پرکار سے چیتاونی دے رہی ہے بھارت سرکار کو جلدی کچھ کیجئے جناب جلدی کچھ کیجئے ورنہ food security ہے بہت چی بات انہوں ریپورٹ میں کہی ہے میں اس کو شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے یہاں پر ٹھیک ہے the government is announced and take note ٹھیک ہے تو کلملا کے ریپورٹ میں لے ورڑا تمہیں کہ یدی آپ کے پاس vegetable oil نہیں ہوا دوستوں تو آپ کی food security جتنا آپ نربھر رہیں گے ویدیشی طاقتوں پر تیل خادیان تیل کے لیے اتنی آپ کی خادی سرکشہ پر بھاویت ہو سکتی ہے food security ورنیبل رہ سکتی ہے یعنی کہیں نہ کہیں بہت سیویر بات ہے اپنے آپ میں دوستوں vegetable oil پر سرکار کو دھیان دینا ہوگا تیرہاں mission چلانے ہوں گے اور mission بولنے سے نہیں real strategies ملانا ہوگا implement کرنا ہوگا جو سرکار نے گھوشنائے کی ہیں سرکار نے بھی گھوشنائے کی ہیں موفلی کے تیل کو بڑھانے کے لیے سرسوں کے تیل کو بڑھانے کے لیے اور ہم نے کہا ہی گھوشنائے کی ہیں 2025 تک امید کریں گے ہم لوگ ان کو implement کر پائیں ان سکیم کو implement کر پائیں اور 2025 تک سرکار نے کہا ہے ہم بنا لیں گے چھیک ہے سر چلیں آپ پھر پوٹو کوٹ کر سکتے ہیں ایکزام میں اپنے آرام سے vegetable oil پر پوٹو کوٹ کر سکتے ہیں آرام سے کومینا نہیں کرے گا آپ کو یہاں پر چلیں دوستو آنگے چلتے ہیں آنگے بڑھیں گے آپ کے ساتھ دوستو ابھی کچھ دنوں پل ایک خبر آئی تھی بھارت سرکار کی جو کیبینٹ ہے اس نے ڈیری چھتر میں بڑا بدلاف کیا ہے ڈیری سیکٹر میں اور ایک کمپرہنسیو سکیم لانچ کر دی انہوں نے کہا کہ ڈیری سیکٹر میں جو سکیمیں چل رہی تھی ان کو مرش کر دیا ہے سرکار نے ڈیری سیکٹر کے لیے پیکج بھی جاری کیا بڑا پیکج جاری کیا ہے ہماری ڈیری سیکٹر کے لیے اور جو سکیمیں چل رہی تھی ڈیری سیکٹر کی ان کو مرش کر دیا ہے آپ کو پشلی گلاس یاد ہو میری کنیٹ افریس کی میں بات اس بارے میں کی بھی تھی آپ سے کہ ڈیری سیکٹر کی سکیموں کو مرش کیا گیا ڈیری ڈیولپنٹ کی دشاہ میں ڈیزیز کنٹرول کی دشاہ میں ہم نے کام کیا ہے اور کہیں رہے ہم چاہتے ہیں بڑے فارماس کی پروسسسنگ بڑے انفرہ بنے یہاں پر تین جگہ ہم کام کر رہے ہیں دوستوں ہم نے بتایا تھا آپ کو جتنی بھی سکیمیں چل رہی تھی بہت سکا کہ ڈیری سیکٹر میں اینیمل ریڈنگ میں سکانے ان کو مرش کر دیا ہے لیکن ان کو ایک ساتھ لے کر آئے ہیں ہم لوگ ڈیولپنٹ یعنی پروڈکشن بڑے ہیں ہمارے یہاں پر دوسرا ڈیزیز فری ہو ہمارے دیش ڈیزیز فری ہو سر ہمارے یہاں پر اور کریٹ پہنچ پہ ڈیولپنٹ 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 اب جب ڈیری فارم اتنا کچھ ہو رہا ہے یعنی ڈیری سیکٹر ایک بہت بڑا پروفیٹیبل سیکٹر بننے والا ہے آنے والے دنوں میں اس کو دیکھتے ہوئے ڈیری سیکٹر ایک بہت لابدائک شیطر بننے والا ہے انکمنگ ڈیز تو یہ اس کو دیکھتے ہوئے دوستو ڈیپارٹمنٹ آف اینیمل ہزبینڈری ڈیری یعنی جو بھارت میں پشو پالن اور ڈیری ویبھاگ ہے پشو پالن اور ڈیری ویبھاگ انٹر سیم نام منسٹری ابھی ہے جو بھاگ ہے سر اس نے کیا کیا ہے ایک ڈیری نیویش ایکسلیویٹر جی ہاں نیویش تورک کی ستھاپنا کی ہے مطلب کیا سر ایک ایک وشیش آف اس ہوگا جہاں پر آشیرواد جی جا سکتے ہیں اور بتائے گا وہ آپ کو وہ ڈیپارٹمنٹ وینگ کی کہا نیویش کریں ڈیری فارم آپ کو کیسے فائدہ دے گا تو نیویش کو ease of doing business ہو پائے نیویش لا پائے وہ ڈیری سیکٹر میں تو ایک نیویش کو توریت کرنے والا نیویش کو ایک وینگ ایک department تیار کیا ہے ایک پرکار کا مدد کرے گا نیویش شک کو کیا کس سیکٹر میں نیویش کرو کل ملاق کاروباری سگمتہ کو بڑھاؤ کہا نیویش کرو کس سیکٹر فائدہ ملے گا کون سیکٹر گروت کون سیکٹر کیسے ملے کس سیکٹر میں کتنا ایکسپورٹ کے چانس ہیں لوکل ڈیمانڈ کتنی ہیں آپ کو جانکہ دے گا آپ نیویش کر سیکٹر 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 کس کون بھاگیدار بینک سیکٹر سیکٹر نیویش کو بڑھا دینے انویش نیویش کو توریت کرنے کا ایک تیار کیا گیا میری بات جوڑ پا رہے ہیں میں لگات سیکٹر بولتا رہا ہوں پشو پالن اور ڈیری ڈیوپلپپنٹ پر اس سال کوشن آنے کی بہت زیاد امید کر رہا ہوں میں شاہد دو دن پہلے بولاتا آپ کو سیکس آئی پلس کاؤ سیکس ڈیوپلپپنٹ کاؤ آنگے بڑھے دوستو یاں سے شلی چلیس ایک سٹیٹمنٹ آیا دوستو میرے پاس میں آپ کو شیئر کروں گا کہ ایک انٹرویو سنا اس کو میں شیئر کر رہا ہوں کن ملاکہ آپ کے ساتھ انٹرویو کس کا ہے یہ انٹرویو ہے ان کے ارودا سر کا ان کے ارودا کون ہے یہ کوچئر پرسن ہے دوستو انسا کوک کے یعنی بھارت میں سب سے بڑی سنسطہ میں کہوں گا جتنے بھی یہ جنیٹک سیکوینسنگ ہو رہی ہے وائرس کی جینوم سیکوینسنگ ہو رہی ہے وائرس کی ریلٹا ہے کپا ہے ایلفا بیٹا گاما یہ جو سب وائرس ہیں ان کی سیکوینسنگ دیکھنے والی کتنے کیس بڑھ رہے ہیں اس کے اپادیاکش یا کوچ ہے اور اس کے سہادیاکش کاؤں گا یہاں پر ان کا انٹرویو ہے تو چار باتیں بہت اچھی ہیں یہ ایک جنرل پرسپیکٹیو دیں گی یہ آپ کو بھارت میں کیا کیا ہو رہا ہے انسا کوک انپوائنٹ سنسطہ دوستو اسی پر کوشن مننا اس بار تو سمباب تحسی پر کوشن منجا انسا کوک پر بڑی بات نہیں ہوگی جینوم سیکوینسنگ پر انسا کوک پر لگاتار بھارت میں کام ہو رہا ہے دیان رکھئے گا دوستو میں بات کر چکا ہوں انسا کوک کے پہلے بھی آپ کے ساتھ اسپیشل بنائے انسا کوک پر مند کریں دیکھنے کا ٹائپ کے جگہ انسا کوک آشیرواز سر یوٹیوب پر جائیک ویڈیو مل جائے گا دوستو آپ کو وہاں پر اس کو پلیز آپ لوگ دیکھ لیجے گا دوستو ٹھیک ہے نا اب آئیے انٹریو میں کیا کہا گیا ہے ٹھیک ہے ٹینچہ دوازیں سن لیجی آرام سے پہلی بات تُن کا کہنا یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی سیکنڈ ویو آپ نے دیکھی اس کے لیے بھارت میں کیونکہ آثرائز پرسن نے کہنے کے لیے سے بول رہا ہوں میں کہ سیکنڈ ویو جو ہم نے دیکھی اس میں مکھتا ڈیلٹا ایورین کا یوگدان تھا پہلی بات ڈیلٹا ایورین جس کے پہلے ساکشے بھارت میں ملے تھے لاسٹی اکٹوبر مہینے میں اس کا بڑا رول تھا اس بار بھارت میں جو سیکنڈ ویو دیکھی اس میں فینلے میں ڈیلٹا ایورین کا تقنی کی نام کیا دوستو بی ڈوٹ ون ڈوٹ سکس ون سیون ڈوٹ ٹو یہ تقنی کی نام ہے دوستو ڈیلٹا ایورین یعنی اس کی شمتہ زیادہ ہوتی دوستو ڈیلٹا ایورین یعنی اس کی شمتہ زیادہ سنکرمان در ہے موڑ دن 40 to 60% زیادہ فینلے کی شمتہ ہے اس میں نورمل وائرس اگر 100 لوگوں کو ٹرانسمنٹ ہوگا تو یہ 140 to 150 لوگوں کو ٹرانسمنٹ ہو سکتا یعنی اس کی شمتہ زیادہ ہے فینلے کی سر کمپیر دن ایلفہ ویریانٹ کے مقابلے ٹھیک ہے سر اسی دیشوں میں فیل چکا ہے حالانکہ WHO نے کہا دون پر 111 دشوں میں فیل چکا ہے تو ان کی بات مان سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر US, UK میں فیل چکا ہے سر دوسری بات پہلا بات تھا پہلی second wave میں اس کا رول تھا سر اور اس کی ٹرانسمنٹی اس کی فینلے کی در کافی زیادہ ہے 80% of case during the second wave جی ہاں second wave جو ہی انڈیا میں اس میں 80% case آئے وہ ڈیلٹا ویریانٹ کے کارنٹ تھے یہ بڑی بات ہے دوستو یہاں پر ٹھیک ہے تو 80% case ڈیلٹا ویریانٹ کے کارنٹ ہے سیکنڈ وییو میں یعنی موتوں کا ریشو جو بڑھا ایک آئے ایک اس کے بیشے ڈیلٹا ویریانٹ تھا سر دوسرا سٹیٹمنٹ تیسی بات اکٹوبر 2020 میں ملا تو بتایا انڈیا ملا تو میں نے آپ کو یہاں پر خاص بات کیا ہے سر اس کا mutation جو spike protein بڑھ گئے ہیں اس کے spike protein زیادہ ہیں اس میں spike protein زیادہ ہیں دوستو آپ لوگ جو زیادہ جڑتے ہیں کوشکاؤں سے زیادہ گمبی روپ سے فرحیت کرتے ہیں اور لنگز کو فیفنوں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں جی آن دوستو چلیں آنگے بڑھیں سر آنگے چلیں اس کے علاوہ سے ان کا کہنا اور کیا ہے لوگوں کا ماننا تھا کہ young age میں لوگ کافی مارے گئے ہیں اور death کافی ہوئی ہے یہاں پر تو ان کا ماننا تھا نہیں ان کا کہنا یہاں پر ہے کہ death ratio بھی اور age profile بھی وہ ہی رہا جو پہلے والے میں تھا یعنی کی جتنے لوگوں کو ہوا اس کے مقابل اتنے لوگوں کی موت ہوئی تو ratio اتنا ہی تھا اگر چار پانچ لاکھ لوگوں کو پرڈے ہو رہا تھا کوویڈ تو موتیں بھی دس پندرہ ہزار ہو رہی تھیں پہلی ویب میں ایک لاکھ لوگوں کو ہو رہا تھا تو موتیں ہزار ہو رہی تھیں یعنی ratio موتوں کا disease کی سی ویر نیس کا اتنا ہی تھا جتنا کی پہلی ویب میں تھا age profile بھی young اور old age ہیں یا senior citizen ہیں تو age profile وہ ہی تھا جو پہلی ویب میں تھا یعنی کی delta variant کے چلتے یہ کہنا کہ سی ویر ہے بہت زیادہ یہ یہ غلط بات ہوگی ہاں اس کے فیلنے کی در زیادہ ہے تو number of case زیادہ آئیں گے اور جب number of case زیادہ آئیں گے تو number of موتیں بھی زیادہ ہوں گی تو ایک پرکار سے اس کا دوش نہیں ہے یہاں پر profile اور کہا جائے تو ratio death to death to positive ratio جو ہے وہ ترہ ہی تھا اتنا کی پہلی ویب میں تھا ٹھیک ہے سر یہ ان کا کہنا statement ہے اس کے بعد اور کیا کہہ رہے ہیں سنیے دوستو یہاں پر delta plus variant جو دیکھا گیا ہے ay.1 اور ay.2 یہاں پر کہا گیا ہے یہ اگر دیکھا جائے کہ دیش کے گیا راجوں مل چکا ہے جب یہ delta plus variant ٹھیک ہے یہ بھی مل رہا ہے دیش کے گئے راجیوں میں ٹھیک بات ہے سر اس کا من کہا کہ delta جو پلس variant ہے وہ دیش دنیا کے ان علاقوں میں نیپال پورتگال آدھی مل رہا ہے لیکن delta plus کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ کافی less prevalent ہے اس سے نقصان نہیں ہوگا کہنا ان کا یہاں پر ہے سر ٹھیک ہے سر چلیے ان کا ماننا ہے برطمان میں جو نورثیس میں جو ڈادا کیس دیکھے جائے ہیں ساؤتھ میں کیرل میں جو ڈادا کیس دیکھے جا رہے ہیں اس کے لئے بھی ڈیلٹا ویرینٹی ذمہ دار ہے دوستو ٹھیک ہے اچھی بات ہے سر تو یہاں پر آپ کے سکرین پر دوستو ہم دیکھ سکتے ہیں کن وائرس کے سائنٹیفک نیم کیا ہے اور کیا نام دیئے و اچھ اچھ دوستو ایلفا بیتا گاما ڈیلٹا سکرین شوٹ لے لیجی آرام سے ہم لوگ یہاں پر سکرین شوٹ لے لیجی دوستو یہاں پر آرام سے چلیے سر آنگے بڑھیں گے سر آنگے بڑھیں گے ٹھیک ہے سر چلیے تو یہ ہے آپ کا نیکس موو کریں گے دوستو نیکس طوپک پہیں گے آپ کے ساتھ اگل طوپک پہیں گے ہم لوگ یہاں سے اگل طوپک ہے دوستو بھارت میں مکہ کی خیتی بے دوستو ایک وشیش پرکار فال آمی وام نام کیٹ پیسٹی پیسٹ اٹیک ہوا ہے دوستو ہمارے مکہ کھیتی پر کوئی نئی بات نہیں تین سال مجھ رکھتا ہے ہوگا انشاء ٹھارہ سر پڑھ رہا ہوں اس ٹوپک میں پہلی ٹھارہ میں ہوا تھا دوستو تفسیر لگاتار بنا ہوا بھارت میں بارش موسم میں ہر سال اور کئی راجیوں میں مکہ کھیتی خراب کرتا ہے مکہ کبھی خراب کر سکتا باقی فسن کو انڈیا میں مکہ کو افیت کر رہا ہے مکہ کافی راجی ہوتا ہے دوستو یہ اور عام رہا ہے ان پہ بات کیا ہے مکہ کے لیے خراب کیوں پڑھے فوق ذمہ دار مکہ کھتی کم ہو رہی سر لیکن یہاں پر جو کرشی جانکار ان کا کہنا ہے کہ یہ فوق پیسٹ ہے اس کا پہلا اٹیک ہوا تھا انڈیا میں 2 18 خریب سی تین سال پہ مکہ کھتی کرنا ہوا تھا تب سے لگاتار فیل رہا ہے بھارت میں اور دیرے دیرے اس کا لگاتار بڑھ رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں فوق آپ دیکھ رہے ہیں سکرین میں دوستو سائنٹی نیم دیکھ لیجی اس کا سکتا یہ نہ پوچھ لے فوق بہت زیادہ کومن ہو چکا ہے تو شاید نہ پوچھ لے تو یاد اکی سائنٹی نام آپ سکرین پر نوڈ ڈاؤن کر لیجی ٹھیک تو یہ خراب کر سکتا ہے more than 80 crops کو اس کی برکار کی فصل کو خراب کر سکتا ہے دوستو اس کی شامتہ 80 پر کار کی فصل خراب کر نے کی بھی ہے چکی سو چکی سو چکی سو چکی سو چکی سو ایک دوستو ایک دوستو چکی سو چکی سو ایک این پوائنٹ بات ہے یہاں پر یہ سمسیہ کومن ہو گئی ہے یہاں پر یہ کرشی جانکر کہہ رہے تھے جیسے کوویڈ ہو گیا ہے دیش کے اندر آپ کو اس کے سنگ جینا سیکھنا ہوگا یہ رہے گا دیش کے اندر یہ ختم نہیں ہونے والا ہے آج اس راج جم ہوگا اس راج جم تو ہمیں we have to learn to live with it ہمیں اس فاغ کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا دوستو اور جب ہمارا ہمارا پارٹنر بننے والا دیش پہ جانکر ہونا چیز کے بارے میں آپ کو UPSC سوال داکھ سکتا ہے دوستو آپ کے لیے سمسیہ کیا ہے مکی کی ادادو میں آپ کو نا فاغ کا علاج مکہ ایک آلٹرنیٹ مانا جاتا ہے سستہ اناج مانا جاتا ہے تو اس کا یوز ہی سی ہوتا ہے کہ سستہ ہے وہ اگر مہنگا ہو گیا تو یہاں پر مشکل ہو جائے گی چارے کی روپ میں دینا ہوتا یا لوگ کھانے کیلئے ہوتا ہے مکہ مہنگا ہوگا کوئی نہیں خیدنے والا باقی کریں تو ایسے میں مکہ ہی کھیتی میں مہنگا پیسیسائی نہیں کر سکتے ہیں تو ایک لیمیٹیشن ہے اس فوق کے بڑھنے کی اس لیمکہ مکہ ہی خیتی میں باقی خیتی میں ہوتا بھی بھی سپری 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 کر کر لیتے لیکن مکہ میں سستہ کر خراب کرتا تم کچھ نہیں کر پاتے ہیں چلی دوستو یاد اکھئے چرچہ ہوتی رہے اس کے بارے میں امید کر رہا ہوں دوستو چلیں آگے ملگی ہم یہاں سے چلی 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 دوستو ڈی وی جین ووک کیا ہے دوستو یہ ایک ڈیٹا بیس ہے کس چیز کا سر موہ کا کینسر اورل کینسر جو ہوتا ہے اس کی جینوم سیکوینسنگ جو اس کے جنیٹک دوش ہوتے ہیں اس میں ان کی کتنے پرکار کی ہو سکتے ہیں کتنے ٹائپ کی ہو سکتے جینیٹک آپ کو موہ کے کینسر اس کا ڈیٹا بیس ہے ریسرچ کی ہے ہمارے یہاں پر سن لیجیے دنیا کا پہلا ڈیٹا بیس ہے اورل کینسر پر ٹھیک ہے تو جینومک ویرییشن اورل کینسر کا پہلا ڈیٹا بیس تیار کیا ہے دنیا میں بھارت کے سنستانوں نے اس کا نام ہے نیشنل انسیٹو بائیو میڈکل جینومکس جی ہاں دوستو اس نے تیار کیا ہے پھر سن لیجیے سنستان کا نام دکھ رہا ہے دوستو پر آپ کو اس نے تیار کیا ہے دنیا کا پہلا ڈیٹا بیس اورل کینسر جینومک ویرییشن کون کون سے جینومک ویریینٹ ہوتے ہیں اورل کینسر میں کون کون سے اس میں ذمہ دار جینوم سیکوینسنگ ہے اس کا سٹڈی کر آئے انہوں نے یہاں پر اور دنیا پہلی بار ایسا ڈیٹا بیس تیار کیا گیا ہے جس سے اورل کینسر پر تھوڑا ریسرچ اچھا ہو سکے گا بہتر ریسرچ ہوگی ہمارے پاس ڈیٹا اچھا ہوگا اچھی ریسرچ ہوگی اچھی دوائیاں بنا پائیں گے اور لوگ کی موت کو بچا پائیں گے جی ہاں دوستو اورل کینسر پہ یاد ہکیں گے ہم لوگ ڈی وی جین ووک نام یکیں گے اس کا یہ بوٹل کا نام ہے دوستو ایک ڈیٹا بھی اس کا نام ہے یہ تو ایک پرکار سے ویریینٹ ہے اس میں ڈیفرینٹ پرکار کے جینومک ویریینٹ جو ہیں اورل کینسر کے لیے اس سے فائدہ دونیا ملے گا دوستو چلیے سر آنگے بڑھتے ہیں دوستو دنیا میں تیل نریاتک دیشوں کے سنگٹھن یعنی اوپیک اور اس کے سہیوگیوں نے یعنی اوپیک پلس نے فیصلہ کیا ہے دنیا میں اتپادم بڑھایا جائے گا اتپادم بڑھایا جائے گا دوستو تیل کا جس سے دنیا میں تیل کے دام تھوڑے سے کام ہو سکے ریکوری کرنا ہے دیشوں کو تیل کے دام اتپادم بڑھانا ضروری تھا دوستو تو یہاں پر اوپیک پلس دوستو کہ اوپیک پلس پر کوشن ملتی رہی آپ کو بار بار چرچہ ہم لوگ کرتے رہے ہیں تو اوپیک پڑھ لیجئے گا میں نے ایک کلاس دیا اس پر اوپیک پر سپیشل آر سے کچھ مہینے پہلے تو اوپیک پر دیکھ لیجئے گا دوستو پورا چرچہ اوپیک اوپیک پلس کیا کیا ہے اس کے اندر تو یہاں پر اوپیک دیشوں نے تیہ کیا ان کے سہیوگی نے تیہ کیا ملکر اوپیک پلس نے تیہ کیا ہے کہ دنیا میں تیل کوتپادن بڑھایا جائے گا کچھے تیل کوتپادن بڑھایا جائے گا پرائز میں تھوڑی رہات آ سکے اور دیشوں کو فائدہ بڑھ سکے جیہاں دوستو تو یہاں پر ساؤڈے ریبی اور یو اے کی سہمتی بن گئی یہاں پر اور اوپیک پلس نے فیشل آ کے تیل کوتپادن کو بڑھانے گا دوستو اچھی بات ہے ہمارے لئے فائدہ کی بات ہے سستہ تیل آئے گا سستہ تیل آئے گا ہم کو ایکنومی اچھی کا ریکووری کر پائیں گے ہم لوگ بہارہ سرکار یادی سستہ تیل آئے گا انڈیا میں تو بہار سرکار اور ٹیکس لگا سکے گی ابھی تو سو میں سفٹی ایٹ ٹیکس سے ٹیکس سے ٹیکس تیل کا دام ہے اب سوچئے سو میں سے تیس روپے کا تیل آئے گا ستر روپے سرکار ٹیکس لگا دے گی سرکار کا اور پیسہ آئے گا سرکار کے پر ایکسائز جوٹی آئے گی سرکار بس اور ایکسائز جوٹی آئے گی تو اور انفرسٹرکچر بنے گا اور کوویٹ کی دوائیاں آئیں گی اور ویکسین لگے گی لوگوں کو یعنی دیش کی حالت اور اچھے ہوں گے ٹیک ہے نا تو تیل کا دام سستہ ہوگی چنتہ آپ کے لئے خوشی کی بات نہیں ہے سرکار کے لئے خوشی کی بات ہے ٹیک ہے اور ہم سرکاری انسانوں سرکاری باتیں کرتے ہیں تو سرکار کے لئے اچھا ہے تو ہمارے لئے اچھا ہے سمان کے چلیں گے دوستوں ہم لوگ یہاں پر چلیے دوستوں چلیے دوستوں آنگے بڑھیں گے آپ کے ساتھ لیکھ اور پہ آئیں گے آپ کو یاد ہوگا دوستوں ہم نے کچھ دنوں پہلے اپنے اپنے شاید جون کے لیکچر میں یا کچھ دنوں پہلے پچیس جون کے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی ایک کاویری ویگئی گنڈور لنک پر تمیلناڈو میں ندی جوڑو پریوجنا کی دو ندیوں پرمیشن ملی ہے وہاں پر دو پرمیشن ملی ہے آپ کو ڈائیگرام یاد ہو میرا یہ پچیس جون کی کلاس میں نے دکھایا تھا آپ کو یہ ڈائیگرام کس پرکار تمیلناڈو کی سرکار نے وہاں دو پریوجناوں کو منظوری دی ہے ندی لنک جوڑو پریوجنا کو ایک ہے کاویری اور ویلار ندی پریوجنا اور ایک ہے گنڈار ندی پریوجنا دوستو جوڑ لیں گنڈار ندی کو کاویری کے ساتھ ٹھیک ہے سر تو جوڑ لیںیں وہ لوگ یہاں پر گنڈار ندی کو جوڑ لیں کاویری کے ساتھ سر یہاں پر ویگئی ہوتے ہو 很인이 گنڈار تک اس پروجیکٹ کے خلاف کرناٹک جی ہاں اس کے خلاف کرناٹک سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ پریوجنا نہیں بننی چاہیے کاویری کا ایکسٹر پانی سمدھر میں چھوڑنے کے لیے نہ کی کسی اور ندی میں ڈالنے کے لیے کاویری سے آپ پانی باہر نہیں نکال سکتے ہیں خاص کر دوسری ندی کے لیے آپ نہیں نکال سکتے ہیں تو یہ کہنا ہے اب ان کا بیواد ہوگا دیکھتے ہیں اس پر میں تب بھی کہا تھا بیواد تو بنے گا بنے گا اس کی اوپر حال فلال آپ کے لیے فرین پو ہو گئی وہی خبر دوستوں کاویری گنڈار ندی کرناٹا کا پوسٹ کر رہا ہے اس پریوجنا کا کاویری گنڈار ریبر پروجیکٹ کا ان کا ماننا ہے کہ کاویری کا ایکسٹر پانی کو رکھا گیا ہے سمدھر میں جانے کے لیے نہ کی دینے کے لیے یہاں پر ایک پر ایک پرکار سے کسی اور ندی میں ڈالنے کے لیے دوستوں چلیے یہاں پر آنگے بڑھیں گے آپ کے ساتھ اگلی خبر دوستوں پاکستان کا آروپ ہے بھارت کے اوپر جی ہاں کیا آروپ ہے پاکستان کا آروپ ہے بھارت کے اوپر کہ بھارت ایف 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 کا پریوک کر رہا ہے اپنے رائنیتی کھتوں کو ساتھنے کے لیے جی ہاں دوستوں پاکستان کہنا ہے کہ بھارت ایف 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 کا پریوک کر رہا ہے اپنے رائنیتی کھتوں کو ساتھنے کے لیے جو پاکستان سوز کو دشمنی ہے اس کا اوٹی ایف میں ہم کو پاکستان کہہ رہا ہے گریلیس مدال رکھا ہے پاکستان نے بہت ریفارم کیے ہیں ان کا ایسا کہنا کیوں ہے ابھی ایک پولٹیکل ریلی میں پولٹیکل ایک منچ پر دیش کے ودیش منتری ناٹ ودیش منتری اس جشنگر کہوں گا بی جے پی کے ممبر بھی ہیں وہ وہ اپنی ریلی میں ایک پولٹیکل ریلی ایک پولٹیکل سپیچ میں وہ بی جے پی کے منچ پر بول رہے تھی کہ ہم نے پاکستان کو گریلیس پر ڈالوا رکھا ہے اور یہ بڑی سفلتہ ہے پرتبان سرکار کی بڑی سفلتہ ہے بی جے پی سرکار کی تو یہ سٹیمنٹ کو کوٹ کیا ہے کہ ازا بی جے پی کے ایجنڈا اوپر چل رہے ہیں وہ اور ہم کو گریلیس پر ڈال رکھا ہے تو چندہ مت کیجے کہنے دیجے پاکستان کو پریشان بیچار آتما بن گیا اس طرح میں پاکستان کوئی سمجھ سے نہیں ہے تو کل ملاکر ایفٹی ایف خبر بنی ہوئی آپ جانتے ہیں ایفٹی ایف بنی رہتی ہے آپ کے ساتھ تو ویدیش منترالے پر آروپ ہے کہ پاکستان کو اپنے ڈالوا رکھا ہے کیونکہ پولٹیکل انگل ہے یہاں پر اس لیے پاکستان کو اپنے اس میں انٹر کلا رکھا ہے ملکہ پولٹیکل انٹر کل کرتے ہیں ملکہ پولٹیکل انٹر کل کرتے ہیں بامبی ہائی کوٹ نے ایک بات کہیا دوستا ہی بہت کوتے ہیں ڈالوا رکھا ہے ہان دوستو یہاں پر بامبی ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ سپیڑی ٹرائل جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے یہ ناگرکو کا مل بھوت عدکار ہوتا ہے جو ہاتھ خاص کر فادر اسٹین سوامی کی حتیان Missouri جو موت ہوئی وہاں اس کے بعد لگاتار کوٹ پر پریشر بھی ہے کوٹ کے سوال اٹھ رہے ہیں کوٹ پر تو ممبی ہائی کوٹ نے بھیمہ کوری گاؤں کیس میں معاملے کو دیکھتے ہوئے اس رسپیکٹ میں اس کے بات کہی ہے کہ سپیڈ ٹائل جو ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کا یہاں پر اور جو جیل میں کافی لمبے سمجھ سے بشاہ دین کہہ دی ہیں ان کا عدیقار ہے کہ جلدی سنوائے ان کی کیس کی ہونی چاہیے تو ایسے میں جانس پرکریا میں سمجھے گا کیا کہا کوٹ نے اب تک آپ آروپیوں پر کیس فائل نہیں کر پائیں کیا چارج ان پر یہ فائل نہیں کر پائیں کتنا سمجھ لگے گا کتنے گواہ آپ کے پاس ہیں یہ آپ تیعہ نہیں کر پائیں تو آپ کے جو آروپی جیل میں پڑے ہوئے بہت لمبے سمجھ سے تو یہاں پر ہم کتنے سمجھ تک لوگوں کو بینہ آروپ بنائے جیل میں رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ایک پاس ہائی کوٹ نے ڈاٹا ہے یہاں پر ممبئی پولیس اور NIA آدھی کو کہ جناب آپ لمبے سمجھ تک لوگوں کو جیل میں رکھ رہے ہیں ان کی فری ٹرائل کرے بینہ تو ٹرائل ہونا ان کے نیائک ہونا ان کو طورت نیائے ملنا کسی ویکتی کا فنڈمنٹل رائٹ ہے یہ کہنا ہے دوستوں سپریم کورٹ کا ہمارے یہاں پر چلے دوستوں اگلی خور پہ آتا ہوں میں آپ کو لے کر اگلی خور پہ آنوں کو یہاں پر اگلی خبر کیا ہے سر جی ہاں اگلی خبر ہمارے پہ دوستوں اس پرکار سے ہے کہ آسٹریلیا اور چین کے بیچ ایسٹرن سائیڈ میں تنہ تنی چل رہی ہے ویدیش معاملوں میں ان کو لے کر سکتا تنہ تنی چل رہی ہے لمبے سمیسن کے بیچ میں ابھی حال ہی میں یونیسکو نے دوستوں آپ کو جا دو گا یونیسکو نے ایک فنسلہ کیا تھا کہ آسٹریلیا کے ایسٹرن سائیڈ میں یہاں پر گریٹ بیریئر ریف ہے مہان پروال بھتی ہے سر یہاں پر گریٹ بیریئر ریف ہے سر یہاں پر اور یونیسکو نے ایک ریپورٹ جاری کی تھی کہ گریٹ بیریئر ریف خطرے میں ہیں ختم ہو سکتے ہیں یہ اور اس کا بڑا کارن ہے ان تٹوں پر ہونے والا پاولیشن جی ہاں اس تٹ پر ہونے والا پاولیشن گریٹ بیریئر ریف کو ختم کر رہا ہے آسٹریلیا کہتا رہا ہے کہ یہاں گریٹ بیریئر ریف نقصان خرائے ختم ہو رہی ہیں اس کے لئے ذمہ دار ہے کلائمیٹ چینج آسٹریلیا بول رہا ہے کلائمیٹ چینج ذمہ دار ہے یونیسکو بول رہا ہے کی پولیشن ذمہ دار ہے اور یونسکو کو ایسا بولنے کے لئے کس نے بولا اس پر آتے ہیں دوستوں تو یہاں پر آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ چین اس کا دشمن بن چکا ہے اب یہاں پر چین نے یونسکو میں یہ پرستاف دیا بلیمنگ گلوبر آرمنگ کہہ چکا یہاں پر اس نے کہا آسٹریلین گورنمنٹ ڈالیگیشن لگا رہی ہے یہاں پر سنیے گا کہ یہاں پر چین نے عاروپ لگایا ہے چین معاملے کو پولیشن کا روپ دے رہا ہے یہ پولیشن کا کام نہیں ہے یہ ایک پرکار سے آہ کلائمیٹ چینج کا کارنا نہیں ہے اس کا کارنا کلائمیٹ چینج ہے تو ایک پرکار سے تنا تنی ہے گریٹ بریئر ریف کو لے کر آسٹریلیا اور چین کے سمبندوں میں دوستوں یاد اکھی گا آسٹریلیا اور چین کی سمبندوں کی بات میں آپ سے کر دوں یہاں پر کام آئی گی دوستوں آپ کو انفرمیشن آسٹریلیا چین کے سمبند لگاتار خراب ہو رہے ہیں پچھلے کچھ سمیں سے کئی کارنا اس کے پیچھے آسٹریلیا کا قوارڈ میں شامل ہونا پرنام بھی ہے اور کارنام بھی ہے اس کا آسٹریلیا اور کل ایک ہنگ کانگ کو لے کر جو رویہ تھا آسٹریلیا ہنگ کانگ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہیں چائنا ہنگ کانگ سے اس کے ادھکاروں کم کر رہا ہے آسٹریلیا لگاتار مانگ کر رہا ہے کہ کووٹ کی جانچ کرائی جائے کووٹ کا سورس کیا ہے اس کی نشپک جانچ اور چین اس میں دوشی ہے تو سردہ دی جائے یعنی کووٹ کی جانچ کو لے کر کون ذمہ دار ہے کون کہاں سے کووٹ پیدا ہوا کیا کووٹ کی جانچ کی جائے اس کے لئے آسٹریلیا بہت آنگے آیا دوستوں اس کے علاوہ ایک پترگاہ کی گرفتاری ہوئی چائنا میں چائنا کی پترگاہ گرفتاری آسٹریلیا کے اندر ایسے ریوٹ پھر چین نے بھی کیا وہاں بھی ایک آسٹریلیا بہت گرفتار کیا کلم لاکر لوگوں کو آرریسٹ کیا گیا ایک دوسرے دیش کی ناغریکوں کو یہاں پر آریسٹ کیا گیا دوستوں ایک بڑا کارن یہ بھی رہا سمبند و خراب ہونے کا سر اس کے علاوہ دونوں دشوں نے سمبند سر ٹریٹ کو لے کر بہت تیز خراب ہوئے ہیں ون سائلے ٹریٹ کر رہا ہے چائنا بہت ڈم کر رہا ہے آسٹریلیا کے اندر اس کو لے کر شکایت ہیں یہاں پر ٹریٹ کو لے کر شکایت کی گئی ہے سر ٹریٹ ایم بیلنس کہوں تو پٹرکل اچھا رہے گا ویپار آسٹن تولا اس کو لے کر اس کو لے کر آسٹریلیا شکایت کا بڑے سکیل پر ہے تو کلم لاکر کلم لاکر کہا جائے سر تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لگاتا سمبند خراب ہو رہے ہیں اوسی کا پرنام ہے سر ایک گریٹ بیریر ریف میں بھی یہاں پر دومدیش آمنے سامنے آ گئے ہیں دوستو کیا کلیر ہے ہم کو خبر یہاں پر یہ کیا خبریں کلیر ہیں دوستو ہم کو یہاں پر ٹھیک ہے سر پتائیے مجھے دوستو سب کلیر ہے آج کی کلاس ہوتی دوستو ہماری دا اینڈ امید کر رہا ہوں کلاس انجوائی کی ہوگی آپ نے پورا پڑھا ہوگا سنا ہوگا سمجھا ہوگا کلاس کرنگ ختم دوستو ہم لوگ یہاں پر آج میرا پیاس کیا کہ چیٹ پر دھیان نہ دیا جائے اور آپ کے سنگ پوری کلاس کی جائے تو شاید سفل رہے ہیں ہم لوگ جلدی بھی کلاس ختم ہوگئی ہماری اور ہماری کلاس اچھی بھی رہی تو چیٹ پر کم دھیان دیجئے چیٹ میں کم انبول ہوئی ہے دوستو آپ کو میرا دونوں کو بڑھا ہوگا اس کام سے ہمارا پر ہال فلار کلاس کو رکھتے ہیں دوستو ملاقات کریں گے آپ سے صبح 9 بجے تب تک لیے دیجئے آگیا Thank you شکریہ شبراتری جائے ہند